سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان میں ہوں ہودا شاہ اور میں ہوں زیشان بشیر یوٹیوب پر براہ راز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ریش ٹی ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ایوان بارہ کی بات کریں گے سادق سنجرانی کے خلاف کس کس نے ووٹ نہیں دیا اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے تمام اکیس سینیٹرز نے استیفے دیا اور بلاول بھٹو کے حوالے کر دیا آپ کو بتائیں کہ سادق سنجرانی کے خلاف کس کس نے ووٹ نہیں دیا اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے تمام اکیس سینٹرز نے اسطیفے بلاول بھٹو کے حوالے کر دیئے تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چونسٹھ عراقین ایسے تھے جنہوں نے حمایت میں اعلان کیا نشستوں پر کھڑے ہوئے مگر باوجود اس کے ووٹ پڑے کم اور اس پر صادق سنجرانی کے خلاف کس نے ووٹ نہیں دیا اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کی زیرے صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے تمام اکیس سینٹرز نے اسطیفے بلاول بھٹو کے حوالے کر دیئے تو چیمین سینٹرز صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادمی اعتماد ناکام ہو گئی آپوزیشن تریپن ووٹوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہ کر سکی تحریک ادمی اعتماد کے حق میں پچاس ووٹ پڑے نور کان نے پارٹی پالسی کے خلاف ووٹ دیا پانچ ووٹ مسترد بھی ہوئے تفصیلات کے لیے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں سینٹرز میں حکومت جیت گئی جس کے بعد ہر طرف اوچھا جا رہا ہے ایکی رولا پہ گیا سنجرانی بازی لیا گیا امید یہی کی جا رہی تھی کہ اپوزیشن بہ آسانی چیرمن سینٹرز کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گی مگر ہوا اس کے برقس چیرمن سینٹرز کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن انتہائی متحرک تھی جمران کے روز بارہ بجے شہباز شریف کے زہرانے میں عراقی نے سینٹ کی بڑی تعداد شریف ہوئی امید ہمانا کیا امید سے ڈنورن با رہا ہے کہ سینٹرز نے اس کے بیگر بے سینٹرز کے بارے کو خاصت کے ریمید اور سینٹرز کے بڑی تعداد شریف سینٹرز کو هٹانے کے بارے دو بجے جب راجہ زفرہ رکھ نے تحریک عرض عدم عنوانت پیش کی 34 حرکان نے ہاتھ کھڑے کر سینٹرز کے بارے اعتماد پر حمایت کا اظہار کیا 64 میمبرز مگر جب بوٹنگ کا وقت آیا تو بکول شیخ رشید کے سرکار کے تعویز چل گئے اور اپوزیشن کے نو ارکار نے حکومت کو بوٹ ڈال دیا چیئرمن سینٹ کو 36 بوٹ ملنے تھے مگر خفیہ لائے شماری میں پڑھتے والے بوٹوں کی تعداد 45 نکلی اپوزیشن کے امیدوار میر حاصل بزنجو کو 50 بوٹ ملے جبکہ پانچ بوٹ مسترد ہوئے کیوں چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا جو چور کئی روز سے تھا جگتم سنناٹے میں بدل گیا چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریکت میں اعتماد اپوزیشن کے لیے دردے سر بن گئی ہے کس کس نے تحریکت میں اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیا تمام پارٹیاں اپنے اندر انکواری کر کے دخواباز تلاش کریں گی اپوزیشن پارٹیوں کے ازلاس نے مشترکہ کارروائی کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ہر پارٹی اپنے تہین چھاند بین کر کے دخواباز کے خلاف ایکشن لے گی پارٹی پالیسی کی مخالفت کرنے والوں میں بڑی پارٹیوں کے ارکان کی اکثریت ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ حرفان ملک موجود ہیں اسلام آباد سے اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اب لاحے عمل کیا بنایا گیا ہے ان دخوابازوں کو سامنے لانے کے لیے اس حوالے سے اپوزیشن کچھ زیادہ ہیچ کچھ آٹ کا شکار نہیں ہے کچھ نام ایسے ہیں دس سے بارہ جو بہت دن سے گردش کر رہے ہیں اور کچھ سینیٹرز ایسی بھی ہیں جنہوں نے آج سے ہفتہ پہلے پارٹی اجلاس جب ہو رہے تھے تو ان میں واضح طور پر انہوں نے تنقید کی تھی کہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا یہ وہ سینیٹرز ہیں جنہوں نے یہ شکوا بھی کیا تھا کہ سینیٹ کے فیصلے ایوان بالا کے فیصلے قومی اس عملی کے عراقین کر رہے ہیں اور اس پر نوک جھونک بھی ہوتی رہی یہ دونوں پارٹیوں کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں بھی ایسے سینیٹرز موجود تھے نون لیگ میں بھی موجود تھے اس وقت نازک صورتحال ہے نہ پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کے نام لینے کو تیار ہے نہ نون لیگ اپنے لوگوں کا نام لینے کو تیار ہے لیکن دونوں پارٹیاں یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ وہ اس پر کاروائی کریں گے اور اس میں بھی لیڈ جو لے گئے ہیں وہ بلاول بھوٹو زرداری لے گئے ہیں کہ ان کے اکیس عراقین تھے جس میں یوسف بادینی آزاد منتخب ہوئے تھے بائی پیپلز پارٹی کی حمیت کی انہوں نے اور باقی بیس پیپلز پارٹی کے اپنے سینیٹرز ان سب نے اپنے چیئرمن کے پاس اسطیفے جمع کروا دی ہیں جبکہ نون لیگ ابھی تک تحقیقاتی عمل کا سوچ رہی ہے کہ اس کو کیسے شروع کیا جائے تو یہ نتیجہ ہمارے لیے کچھ زیادہ جنبے کا بھی نہیں ہے کچھ حران کن بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کچھ ایسی سنس پہلے سے مل رہی تھی کہ نتیجہ انتہائی کلوز ہوگا اور صادق سنجرانی اپنی سیٹ بچا جائیں گے اور جو اطلاعات تھی جنہیں ہم افواہیں سمجھتے رہے وہ بلکل ٹھیک درست ثابت ہوئی بلکل ویسا ہی نتیجہ نکلا جیسے کہ یہاں پر یہ سامنے جو ایوان ہے یہاں پر یہ افواہیں جو گردش کر رہی تھی وہ ساتھ ثابت ہوئی سگیر چودری صاحب ہمارے بیروچیف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہی صاحب یہ ہوا کیا چونسٹھ اراکین شو کیے اور قرار جب تحریک پیش ہوئی تو اپنی نشستوں پر وہ کھڑے ہوگے کہ ہم چونسٹھ لوگ اس تحریک قدم اعتماد کے حق میں ہیں لیکن جب ووٹ نکلے تو پچاس نو نے تو ووٹ ہی صادق سنجرانی کو دے دیا پانچ ووٹ مسترد ہوگے یہ اس کو ہم غلطی کہہ سکتے جی دیکھیں یہ غلطی نہیں ہے یہ بڑی ایک واضح چیز ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا اور اس رائے شماری کا آغاز تھا تو آغاز میں جب چونسٹھ سینیٹر کھڑے ہوئے تو غمان یہ کیا جا رہا تھا کہ چونسٹھ میں سے تقریباً کم کم تریسٹھ سینیٹر ایسے ہوں گے جو کہ ووٹ جو ہے وہ حق میں دیں گے اور اس طریقے سے جو ان کی ایک اداد و شمار ہیں کہ تریپن ہونے چاہیے تو وہ تریپن پورے ہو جائیں گے یہ ایک غمان کیا جا رہا تھا یہ ایک بڑا ٹیک تھا جو کہ استعمال کیا گیا کہ جب سامنے ایک رائے شماری ہوئی تو اس میں چونسٹھ لیکن جب خفیہ رائے شماری ہوئی تو اس میں پچاس اور اس کے بعد انتالیس جو ہیں وہ دوسری جانب آئے لیکن چونکہ تین کا ہنسہ جو ہے وہ عبور نہیں ہو سکا تین سینیٹر جو تھے وہ میس تھے اس میں پانچ مسرد بھی ہوئے آپ نے دیکھا یہ وہ دیکھیں یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ جو پانچ ووٹ جو ہیں وہ مسرد ہو گئے یہ لوگ جو ہیں یہ سیاست کے چیمپئن ہے یہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ قانون بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ووٹ ڈالا جاتا ہے اور سارا سال اور جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ووٹ کس طریقے سے مسرد ہو گئے یہ بھی ایک بڑی اگر جس پوائنٹ کے آپ نشاندی کر رہے ہیں اس پر تو چیرمن سینیٹ سادق سنجرانی کا بھی بیلٹ پیپر پہلا خراب ہو گیا انہوں نے دوسرا جاری کروایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو مطلب میں لے سکتا ہوں پہلا مطلب تو یہ کہ واقعی ان سے خراب ہو گیا دوسرا مطلب اس کا میں یہ لے سکتا ہوں کہ وہ بھی یہ جسٹر دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی ووٹ خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا جو عمل تھا وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ پانچ جو ووٹ خراب ہوئے ہیں جب سادق سنجرانی کا خراب ہو سکتا ہے جو چیئرمن سینیٹ ہے تو باقی کے بھی ہو سکتے ہیں اب یا تو سارے ملے ہوئے ہیں یا سب سے غلطی ہوئے ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ ملنے والی بات تو اب اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے جو ایک کل بیٹھے کوئی تھی حکومت کی جس میں کچھ اپوزیشن جماعتوں کے جو سینیٹر تھے وہ بھی دیکھے گئے جو آج اپنی وضاحتیں بھی دیتے رہے لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ نہیں لی گئی اور ان پر اعتبار نہیں کیا گیا وہ آج سب خبروں کا حصہ بھی ہیں اور آج یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک خاتون سینیٹر جو ہیں اپوزیشن کی جب سنجنانی صاحب جیتے ہیں اور وہ اپنے چیئرمن میں گیا تو بل مشافہ ان سے وہ ملیں نہ صرف ملیں بلکہ ان کو مبارک بات بھی دی یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے یہ بتائے کہ یہ جو سینیٹر ہیں ارفان مرک بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تو ڈیپیٹی چیئرمن کی بات کرتے ہیں ڈیپیٹی چیئرمن سینیٹ سلیم مانڈوی والا کو عدے سے ہتانے میں حکومت ناکام ہو گئی تحریک ادم اعتماد کے حق میں صرف 32 ووٹ پڑے اپوزیشن ارکان کی اکثریت نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا چیئرمن سینیٹ کے بعد ڈیپیٹی چیئرمن سینیٹ سلیم مانڈوی والا کے خلاب بھی تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی حکومت کی طرف سے قائد ایوان شبلی فراز نے تحریک ادم اعتماد پیش کی جس کے حق میں 30 ووٹ پڑے جو کہ چیئرمن سینیٹ کو پڑھنے والے حکومتی ووٹوں کے مقابلے میں 13 ووٹ کم تھے اپوزیشن ارکان کی اکثریت نے دیپیٹی چیئرمن سینیٹ کے خلاب تحریک ادم اعتماد کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا سینیٹر پروفیسر ساجد میر سینیٹر سجاد حسین توری لیکن اپوزیشن کے ساتھ ارکین نے تحریک ادم اعتماد کی مخالفت میں ووٹ ڈالے اپوزیشن کی طرف سے پہلا ووٹ ڈال لے والے رکن روبینہ خالد تھی سینیٹر نس روبینہ خالد سینیٹ میں چیئرمن سادق سنجرانی کے خلاب تحریک ادم اعتماد کے دوران اجلاس کی صدارت کرنے والے میریسٹر محمد علی صیف کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا کہ جس گفتگو پر شور مچایا جا رہا ہے وہ نتیجے کا اعلان کرنے سے پہلے کی ہے مریم نواز ذمہ دار لیڈر ہے انہوں نے اس گفتگو پر بیان نہیں دیا ہوگا ویڈیو سیاک و سواق سے ہٹ کر پیش کی جارے گی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے مجھے نہیں لگتا یہ یقیق نہیں ہے ان کی طرف سے اس طرح کی غیر ذمہ دار بات آئے گی کیونکہ ایک ذمہ دار اہنماں ہیں پاکستان کی اہم نائنماں ہیں یہ جو گفتگو جس کی طرف آپ اشارہ دار رہے ہیں میرے خالب یہ وہ غصت کی بات ہے جب ووٹک کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اور فائنل کاؤنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ میرے پاس پتورے پریزائیڈنگ آفیسر پیش نہیں کیا گیا تھا میرے خالب میں اس کو یہ رنگ دینا جو ہے کہ مکمل دور میں مبالغہ رہی بھی ہے اور یہ غلط بات ہے حکومتی ارکان نے سینٹ میں صادق سنجرانی کی کامیابی کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ پاکستان کو غیر مسحکم کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ادھر شبلی فراز اور فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ ہارٹ شیڈنگ نہیں ضمیر کی آواز پر ووٹ ملے پاکستان کے وفاق کی علامت ادارے پہ ہونے والے حملے کو سینٹرز نے جس طرح اس وار کو ناکام کیا تمام سینٹرز کے شعور کو سلام پیش کرتی ہوں آج عمران خان کی قیادت میں تمیر پاکستان کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوئے آج پاکستان کاہن جیتا ہے اس ملک میں ایک دفعہ پھر جمہوریت جیتی ہے پاکستان جیتا ہے اور پاکستان کا قومی بیانیاں جیتا ہے یہ جو وکٹری ہے یہ وکٹری کسی کی نہیں ہے یہ ادارے کی وکٹری ہے یہ صرف صادق سانجرانی صاحب کی وکٹری نہیں ہے آپ نے یہ فتوہ فورا جاری کر دیا ہے کہ سینٹرز بکے ہیں اگر لینے ہوتے اگر اس کے سمک کام ہوتا تو ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہو سکتے یہ تو بہت ہی قریب کا وہ تھا جو سینٹ کے جو لوگ ہیں وہ سارے چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں وہ چاہے ٹریجری کے ہیں وہ ایک باوکار لوگ ہیں اور نہ کوئی بکتا ہے اور نہ کوئی وہ ہے اس الیکشن میں کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کی جیت ہوئی ہے کپتان کی جیت ہوئی ہے صادق سانجرانی کی جیت ہوئی ہے پورے ملک کو بہت بہت مبارک ہو جو پیپلز پارٹی میں ہیں پی ایم ایلین میں ہیں باقی پارٹیز میں ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے مولانا عصد محمود کا کہنا ہے کہ آج ثابت ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان کا موقع درست ہے حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا حاصل بزن جو نے کہا اخلاقی طور پر جیت گئے ہیں جب تک ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کو شکست نہیں ہوتی لڑائی جاری رہے گی اعلان کریں گے کہ قوم اسلام آباد کی طرف رخ کرے یہ مزاق اور برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ہارس ٹریڈنگ کی جائے بتایا جائے میں اخلاقی لحاظ سے جیت گیا ہوں میں مورلی جیت گیا ہوں مجھے کوئی پوچھے کہ فارم منسٹر اور گورنل پنجاب کا اس سینٹ الیکشن سے کیا کام اوپن لی ہمیں انہی کے سینٹرون نے یہ بتایا کہ ہم نے دو ارب روپے ارنج کر لیے ہیں آپ نے وڈرا کر لیں یہ مجھے بتایا گیا ہے اگر وہ آدمی چاہیں میں کا نام بھی لوں گا اگر وہ میری بات کنفرٹ کرے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں دو دو ارب روپے ہم نے جمع کر لیے اب وڈرا کر لیں یہ باتیں اب ہمیں ایکسپوز کر لیے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں چاندری شکر ملز کیس میں عباس شریف کو باہر جانے سے روک دیا گیا یوسف عباس شریف حج پر جا رہے تھے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جبکہ لیگی رہنماز شاہد خاکان عباسی اور حمزہ شہباز کے ریمان میں توسی کر دی گئے جانب الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ ستائیس اگس کو سنایا جائے گا اسلام آباد کے احتساب عدالت نے الین جی کیس میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے ریمان میں پندرہ اگس تک توسی کر دی جج احتساب عدالت محمد بشیر نے شاہد خاکان عباسی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنا وقید کر لیں جو مخالفت کر سکے جس پر نوی لیگی رہنماز نے کہا کہ آپ جتنا ریمان دینا چاہتے ہیں دے دیں دوسری جانب شاہد خاکان عباسی سے خاندان کے افراد نے ملاقات کی جس میں ریگی رہنماز بھی شریک تھے رہر کی احتساب عدالت نے رمضان شگر میں اس کیس میں حمدہ شہباز کے جوریشل ریمان میں نو آگست تک توسیع کر دی اس موقع پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حمدہ شہباز نے کہا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے سدر مسلم بگنون شہباز شریف اسلامباد میں ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے عالمی مارکیٹ میں گزشتہ مہن خام تیل تین آشاریہ آٹھ فیصد تک سستہ ہوا لیکن حکومت نے پیٹرول ساڑھے چار فیصد مہنگا کر دیا جس کے باعث عوام کو گیارہ عرب روپے کا ٹیکہ لگے گا دوسرے جانب یوٹریلٹی سٹورز پر چینی بھی ایک روپےہ مہنگی کر دی گئے پاکستان میں گنگا الٹی پہنے لگی عالمی مارکیٹ میں تیل سستہ ہوا تو حکومت پاکستان عوام کا تیل نکالنے کے لیے پہلے سے مہنگی پیٹرولی مسنوان کے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گزشتہ ماہ کے دوران عالمی مارکین میں عرب لائن خام تیل کے قیمت دو ڈالر جبکہ دوبائی خام تیل کے قیمت دو اشاریہ پانچ ڈالر فی بیرل کم ہوئی تھی اقتصادی ماہرین کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کے قیمت میں ڈیر روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی تھی لیکن حکومت نے پیٹرول کے قیمت چار اشاریہ پانچ سات فیصد پڑھا دی جس کے باعث آدام کو پیٹرولی مسنوات پر ڈیارہ روپے سے زائد رقم اضافی ادا کرنا پڑے گی شہریوں نے شکوا کیا ہے کہ حکومت غریب عوام کے بارے میں بھی سوچے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے سے تمام اشیاں مہنگی ہوگی دوسری جانب پیٹرولی مسنوات کے بعد یوڈلیٹی سٹوز پر بھی چینی ایک روپے مہنگی کر دی گئی چینی کی فی کرو قیمت بہتر روپے سے بڑھا کر تہتر روپے کر دی گئی پانچ کلو چینی تین سو سات کے بجائے تین سو پینسٹھ روپے میں دستیاں بھوگی اور ملک میں مہنگائی چھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جولائی میں مہنگائی دس آشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی بجلی گیس سینجی گھروں کے کھرائے روٹی اور سونے سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تفصیلات کے لیے بقاس عظیم کے ریپورٹ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے دور حکومت میں مہنگائی نے ڈبل لیجٹ عبور کر لیا ادارہ شماریات کے مطابق جولائی میں ملک میں مہنگائی کی شرعہ دس اشاریہ تین فیصد ہو گئی جون کے مقابلے میں جولائی کے دوران مہنگائی میں دو اشاریہ دو نو فیصد اضافہ ہوا ہے جولائی میں گیس تیس اشاریہ نو سفر فیصد مہنگی ہوئی اس دوران آلو سولہ اشاریہ آٹھ چار اور کارن چودہ اشاریہ چار تین فیصد مہنگی ہوئی سیمٹ بارہ اشاریہ سات دو اور سریعہ بارہ اشاریہ چار سات فیصد مہنگا ہوا سونہ نو اشاریہ سات تین اور سینجی آٹھ اشاریہ آٹھ چار فیصد مہنگی ہوئی دال مونگ اور انڈے پانچ فیصد سے زیادہ مہنگے ہوئے ایک سال میں گیس 142 فیصد لحسن 75 فیصد روٹی 9 اشاریہ 3 فیصد پیاز 69 فیصد اور چینی 30 فیصد مہنگی ہوئی ہے کاریں 25 اشاریہ 54 فیصد سگریٹ 24 اشاریہ 67 فیصد پیٹرول 22 اشاریہ 53 فیصد آلو 21 فیصد اور ہائی سپیڈ ڈیزل 12 فیصد مہنگا ہوا بجلی بھی 11 اشاریہ 33 فیصد مہنگی ہوئی وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد ادھر سٹاک مارکیٹ دوبارہ مندی کا شکار ہو گئی تاہم کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا اور ڈالر مزید سستہ ہو گیا دوسری جانی بالمی مارکیٹ میں سونا سستہ ہونے پر پاکستان میں بھی سونا 900 روپے فی طولہ سستہ ہو گیا پاکستان سوک ایکشینج صرف ایک روز کی تیزی کے بعد ہی دوبارہ مندی کا شکار ہو گئی کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 99 پوائنٹ کی کمی سے 31,849 پر بند ہوا پجموی طور پر 7 کروڑ 6 لاکھ شیئرز کا کام ہوا شیئرز کے مالیت میں 19 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا سٹریٹ بینگ کے مطابق انٹر بینگ مارکیٹ میں کاروباری اوقات کے اختتام پر ڈالر کی قدر 17 پیسے کے اضافے سے 169 روپے 42 پیسے رہی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے سستا ہو کر 169 روپے 60 پیسے کا ہو گیا دوسری طرف حالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی نے پاکستان میں بھی سونا سستا کر دیا سندھ سرافہ اسوسییشن کے مطابق پاکستان نے سونے کی فی طولہ قیمت 900 روپے کی کمی سے 83,100 روپے ہو گئی حالمی مارکیٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں 24 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی موسم کی بات کریں تو کراچی میں حالیہ بارش کے بعد کچھ آبادیوں میں معاملاتیں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے کاؤزوے اور کرنگی کراسنگ کے دوران سر کے بدستور بند ہیں جبکہ ملیر ندی کا بند ٹوٹنے سے کرنگی کاؤزوے اور اللہ والا ٹاؤن کی شہرہ ڈوب گئے بیشتر نشے بھی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید شہر قائد میں بارش کے باعث ملیر ندی میں پانی کا بھاؤ کیا بڑا کاؤزوے ندی کے قریب ٹوٹنے والا بند عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر گیا ملیر ندی میں تخیانی کے باعث شہریوں کا کورنگی لانڈی سے شہر کے مرکزی علاقوں کی طرف آنا وابال بن گیا کورنگی کاؤزوے اور قیوم آباد سے کورنگی کروسنگ کی جانے بانے اور جانے والی سڑکیں بادستور بند ہیں سادھی ٹاؤن میں نالوں میں تخیانی کے باعث بارش کا پانی تحال نہیں نکالا جا سکا محمود آباد پی سی ایچ سوسائٹی ملیر سرجانی ٹاؤن اور شاہ فیصل کے نشیبی علاقے زیرہاب ہیں مگر کمیشنر کراجی کو سا بچہ نظر آ رہا ہے 2019 میں نہ شاہ فیصل بند ہمیں کرنی پڑی نہ ہمیں سپر ہائیوے پہ ٹھیک ہے جی پانی آیا ایک سائٹ بند ہوئی لیکن پھر بھی ٹرافک چلتی رہی اور اب وہ نارمل چل رہی ہے تیوم آباد انٹرچینج برتا حال پانی جمع ہے جس سے ٹرافک کی روانی متاثر ہے جبکہ سٹی کورٹ میں نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے سے وگلا کو مشکلات کا سامنا رہا لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے موسم کا رنگ بدل دیا لاہور میں بارانے رحمت سے سڑکیں گلیاں پانی پانی ہو گئیں منچلوں نے بارش میں موٹر سائیکلیں چلا کر مزے لئے کل بھی لاہور میں قدرت مہربان ہو گی لاہور میں بارانے رحمت برسا تو سڑکیں اور گلیاں پانی پانی ہو گئیں آسمان سے گتی بندوں نے گرمی کا زور توڑ دیا منچلوں نے بارش میں موٹر سائیکلیں چلا کر خوب مزے کیے لاہور اور گدو نوا میں سرمائی بادل جم کر برسے تو موسم بھی خوشگوار ہو گیا کل بھی لاہور پر قدرت مہربان ہوگی اور عبر کرم برسے گا آج برسنے والی برکہ سے فضا نکھر گئی تھنڈی ہواوں میں پیڑ پودے بھی جھوم اٹھے حکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں مزید بارش ہوگی جبکہ اگست میں چلنے والا مونسون کا سپیل شدید بارشوں کا باعث بنے گا انٹیلیجنس حکام نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا امریکی چینل این بی سی کی ریپورٹ کے مطابق تین امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حمزہ بن لادن ہلاک ہو چکے ہیں تاہم انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ القاعدہ کے سابق سربراہ کے بیٹے کی ہلاکت کب اور کہاں ہوئی جسیرہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہیں حمزہ بن لادن کی ہلاکت کی حوالے سے کسی بھی مصدقہ زرائے سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے جبکہ وائٹ ہاؤس نے بھی اس معاملے پر کسی قسم کے تفسرے سے گریز کیا ہے خیال رہے کہ امریکہ نے رما برس فروری میں حمزہ بن لادن کے سر کے قیمت 10 لاکھ ڈالر مقرر کی تھی امریکہ نے 2017 میں حمزہ بن لادن کا نام عالمی دیشت گردوں کی فیرس میں شامل کیا تھا حمزہ بن لادن کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کدھر رہتے رہے ہیں لیکن خیال ہے کہ وہ ایران میں نظر بند رہے جبکہ یہ کیا سرائیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ حمزہ بن لادن شاید پاکستان، افغانستان اور شام میں پلے بڑے ہیں جمہوریہ چیک میں مالگاڑی پٹری سے اتر گئی ریلوے انتظامیہ کے مطابق ارزنی چونے سے بھری مالگاڑی کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ریلوے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات کا تحال تائین نہیں کیا جا سکا جبکہ بوگیوں کو ہٹا کر متاثرہ ٹریک کلیر کیا جا رہا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جمہوریہ چیک میں مالگاڑی پٹری سے اتر گئی جبکہ ریلوے انتظامیہ کے مطابق تنو وزنی چونے سے بھری مالگاڑی کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ریلوے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات کا تحال تائین نہیں کیا جا سکا جشن آزادی کے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے پرچم گلی میں آزادی کا جشن منانے کے لیے جھنڈیاں اور مختلف سجاوٹ کے سامان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے اسے حوالے سے مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھئے پیارے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہو گئی کراچی پرچم گلی میں آزادی کا جشن منانے کے لیے جھنڈیاں اور مختلف سجاوٹ کے سامان کی خرید و فروخت جاری ہے ہاں سب سچ تو گئے ہیں بیجیز وغیرہ ہیں جنڈیاں وغیرہ ہیں جنڈے ہیں ہر چیز سچ گئی ہے جوش و گروش ہے مارکٹ کے اندر اور ماشاءاللہ سیل بھی چل رہی ہے چودہ اگز کی تیاری ہے کہ یہ سٹوس لگے تو شہری بچوں کے لیے خریداری کرنے پہنچ گئے پرچم گلی میں سب سلالی پرچم لہرانے لگے ہیں سب جھنڈیاں چونڈیاں بیچس ہویا بینٹس کی خریدوں فروغ اگز کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے حب الوطنی کے اظہار کے لیے پاکستانی اپنے گھر دکان اور گاڑیوں کو سجانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کیمرمن احسن طاہر کے ہمراہ مانیا شکین 24 نیوز کراچی پیٹ کی خواہ پر کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا امریکی ریاست علاسقہ کے آپشار پر ریچ کی مچلیاں پکڑنے کی ویڈیو سوشل وائرل ہو گئی ریچ کئی مچلیوں پر ہاتھ ڈالتا ہے لیکن بہمشکل ایک ہی مچلی پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ریچ مسئلیاں پکڑ رہا ہے ابشار پہ کئی مسئلیوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے لیکن بامشکل ایک ہی مسئلی پکڑنے میں کامیاب رہتا ہے